اسلام علیکم ویور کیسے آپ سب ہی امید ہے کہ آپ سب ہی بہت اچھے ہوئیں گے صحت مند ہوں گے اور خوش ہوں گے تو آج ہم جا رہے ہیں آپ کے ساتھ میں بہت ہی سمپل سی ریسپی شیئر کرنے جو ہے کھڑی مسور کی دال تو آپ سب ہی اپنے گھر میں اس کو اپنی طرح سے بناتے ہوئیں گے تو آج ہم جا رہے ہیں اس کو پرسٹک سٹائل میں بنانے کے لیے یعنی کہ گاؤں میں کیسے بنتی ہے اس طرح سے بنانے کے لیے جا رہا ہے تو دیکھتے ہیں ہم اس میں کیا کیا یوز کریں گے تو سب سے پہلے ہم یوز کریں گے یہاں ہماری کٹوری کے قریب دال تو یہ ہماری ہے کھڑی مسور کی دال اور اس کے علاوہ جو مسارے میں یوز ہوئیں گے وہ ہیں ہمارے دو چائے کے چمچ پسی ہوئی دنیا ایک چمچ حلدی ہے اور ایک چمچ سے کم ہمارا پس ہوا لال مرچ ہے اس کے علاوہ جو کھڑے مسارے ہیں ہمارے تو وہ ہیں یہ ایک چمچ زیرہ ہے آدھا چمچ کالی مرچ ہے پاس اچھے قریب لیسن کی کلیاں ہیں اور ایک پیاز کا چوتھا ہی حصہ جو ہے وہ ہے پیاز تو اس کو ہمیں چھوٹا چھوٹا کٹ کر لینا ہے یعنی باریک کٹ کر کے ہم نے اس کو لیا ہے تو یہ جو ہمارے سوکھے مسالے ہیں اور یہ جو ہمارے باقی کے جو مسالے ان کو ہمیں اچھے سے پیس لینا ہے ایک ساتھ میں کر کے تو یہ ہمیں کو لینا ہے سب سے پہلے دال کو اچھے سے چن لینا ہے ساف کر لینا ہے کیونکہ اس میں جو کنکڑ ہوتے ہیں وہ دال کے کلر کی وجہ سے ہمیں جلدی سے سامنے دکھائی نہیں پڑتے تو اس کو تھوڑا دھیان سے بیننا پڑتا ہے اب دال بیننے کے بعد میں ہمیں اسے کم سے کم چار سے پانچ پانی سے اچھے سے ہاتھ سے مل مل کر کے دھو لینا ہے تو اس کو دھونے کے بعد میں ہمیں کیا کرنا ہے کہ گیس چولے پر ایک کڑائی چڑھا لینا ہے اور کڑائی ہم کس وجہ سے چڑھائیں گے دال کو روشٹ کرنے کے لیے تو دیکھیں سب کے اپنے اپنے طریقے ہوتے ہیں ہم اس دال کو ہمیشہ روشٹ کر کے ہی بناتے ہیں روشٹ اس وجہ سے کرتے ہیں کیونکہ یہ روشٹ کرنے کے بعد میں بہت زیادہ زائقے کی بنتی بہت سوندھی بنتی ہے تو ہم نے سب سے پہلے کڑائی کو گیس پر چڑھا لیا اور گیس کا جو فلیم ہے اسے میں بلکل لو رکھنا ہے لو اس وجہ سے رکھنا ہے کہ آپ جتنی ہلکی آنچ میں اس کو بھونیں گے یہ دال اتنی زیادہ سوندھی اور اتنی ہی زیادہ اچھی ہماری روشٹ ہو کر کے اترے گی اور اس کو روشٹ کرنے سے پہلے ہمیں اس میں تھوڑا سا تیل ڈال لینا ہے قریب ایک سے ڈیڑھ چائے کا چمچ تو اس سے کیا ہوگا کہ جو دال ہے ہماری اچھے سے جلدی بھون بھی جائے گی تیل کی وجہ سے اور جلے گی بھی نہیں اور ایک جیسی ایک جیسی بھونے گی یہ نہیں کہ کہیں پہ کب کہیں پہ زیادہ تو اس ڈال کو جو بھونے میں ہمارا ٹائم لگے گا وہ ہوگا ہمارا تین سے چار منٹ کا ٹائم لو فلیم پر ہمیں گیس کا جو فلیم ہے وہ ہائی بلکل نہیں کرنا ہے تھوڑا سا پیشنس رکھ کر کے تھوڑا سا سب رسے اس کو بھونتے رہنا ہے تو کیا ہوگا کہ جو دال ہے ہماری وہ بہت ہی اچھی بہت ہی سوندھی بھون کر کے تیار ہوئے گی اور اس کا جو بھوننے کا جو مطلب ہمیں پتا چلے گا وہ کس سے پتا چلے گا ایک تو ہماری جو دال ہے اس کا تھوڑا سا کلر چینج ہو جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس میں ایک ہلکی سی مہک بھی آنے لگ جاتی سوندھی سی پیاری سی تو یہ دیکھیں ہماری دال کا کلر آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا پہلے سے تھوڑا سا چینج ہو چکا ہے یعنی کہ اب تک اس کو بھونتے ہوئے ہمیں لگ بگ تین منٹ ہو چکے تھے تو بس اسی طرح سے ہم اس کو چلاتے ہوئے ہی بھوننا ہے بیج میں ایسا نہیں کہ آپ بالکل مستقل ہی اس کو اسٹر کرتے رہے یا چلاتے رہے آپ بیچ بچ میں کچھ دیر کے لیے اس کو چھوڑ سکتے ہیں پری دھیان رکھیں کہ یہ جلنے نہ پا ہے تو اس کو جب ہم بھون لیں تو اس کے بعد ہمیں اس کو ایک کوکر میں پور کر لینا یعنی کہ یہ خالی کر لینا ہے تو یہ دیکھیں ہم نے اس کو کوکر میں پور کر لیا ہے یعنی نکال لیا اس کو ایک کوکر میں اور اس کے بعد ہمارا جو ہم نے مسالہ پیسا تھا وہ ہم اس میں ڈالیں گے اور جو اس میں پانی پڑے گا وہ ہمارا جو دال ہوئے گی جس کٹوری سے اس کو ہم میزر کریں گے یعنی کہ جس کٹوری سے ہم اسے ناپیں گے اسی کٹوری سے کم سے کم پاس ساڑھے پاس کٹوری ہمیں اس میں پانی ڈالنا ہے یعنی کہ اس میں دال کا قریب پاس سے چھے گنا پانی پڑتا ہے کیونکہ اس دال کو بننے میں ٹائم زیادہ لگتا ہے تو اگر پانی آپ نہیں ڈالیں گے ڈھنگ سے تو یہ دال ہماری جو کہنا ہے کہ جلنے کا ڈر بنا رہے گا تو اس لئے پانی کی اس میں کوئنٹیٹی ہم نے اتنی ڈال نہیں پھر نمک ڈال کر کے ہمیں اسے پریشر کر لینا ہے پہلی جو سی ٹی آئے گی ہماری اس کو ہائی فلیم پہ پہلی سی ٹی آنے کے بعد میں ہمیں اسے پھر لو فلیم پہ ہم سے کم بیس منٹ بنانا ہے اور پریشر آؤٹ ہو جانے کے بعد جب پریشر اپنے سے آؤٹ ہو تو ہمیں کوکر کا ڈکن کھول کر کے دیکھنا ہے کہ ہماری دال کی کنڈیشن کیا ہے تو بیس منٹ کے ہو چکے تھے تو ہم نے جب پریشر کوکر کو ہم نے اوپن کیا تو دال ہماری کچھ اس طرح سے ہو چکی تھی یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دال ہماری اچھے سے بن چکی ہے اب ہم اس کو فرائی کریں گے تو ہم نے اس کو ڈھونگے میں نکال لیا ہے اور ایک پین میں ہم نے ایک ٹیبل سپون تیل چڑھا دیا ہے اس کے علاوہ اسے جس چیز سے ہمیں اس کو فرائی کرنا ہے وہ ہمارے پاس اچھے کلیاں لیسن کی اور دو لال میچے ہیں اور دو ہماری ہری میچے ہیں بس ہمیں اتنے ہی سے اس کو فرائی کر دینا ہے تو دیکھیں لیسن جو ہے وہ گولڈن ہو چکا ہے تو ساتھی میں ہمیں اس میں دونوں میچیں بھی ڈال دینی ہے اور جیسے یہ ہلکا سا کلر چینج کرتی ہیں ویسے ہمیں دال کو فرائی کر دینا ہے تو اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں آپ کا سپورڈ میرے لئے بہت اہمیت رکھتا ہے تو یہ دیکھیں ہمارا جو بغہر ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اور دال بھی ابھی گرم ہی ہے تو ہمیں یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ جب دال ہماری گرم ہو ہمیں تب ہی اس کو بغہر لگا دینا چاہیے اس سے کیا ہوتا ہے جو بغہر کا ایرومہ ہوتا ہے وہ اور اچھے سے آتا ہے تو اور ایک چیز اور بھی ہے کہ جب کبھی بھی ہمیں بغہر لگائیں دال میں تو ہمیں چاہیے کہ اس کا جو ڈھکن ہے برطن کا وہ اس پر ہم ترند کے ترند لگا دیں اس سے جو ایرومہ ہوتا ہے وہ اس کے اندر ہی اوبزر ہو جاتا ہے دال کے اندر ہی اور یہ دیکھیں دھنیا کو بھی ہمیں جب دال تھوڑا گرم ہو تب ہی اسی وقت میں ہی ڈال دینا چاہیے اس سے جو دھنیا کی جو خوشبو ہوتی وہ بھی دال میں اچھے سے اوبزر ہو جاتی ہے جس سے دال کھانے میں بہت زیادہ ذائقے دار لگنے لگ جاتی ہے تو یہ دیکھیں ہماری دال بلکل ریڈی ہے تو میری ریکویسٹ ہے آپ سے کہ آپ پلیز ایک بار اس دال کو میری طرح سے بنا کر کہ ضرور کھائیں اور اپنے گھر والوں کو کھلائیں اور کمنٹ میں میرے ساتھ ضرور شیئر کریں کہ جب آپ نے اس کو بنایا تو کیسی بنی تو جو یہ دال ہے تو یہ سب اپنی طرح سے بناتے ہیں ہم نے بھی اس کو بہت کوشش کر کے جو ہمارے گاؤں میں جس طرح سے بنتی ہے ہم نے اس طرح سے آپ کو بنا کر دکھایا ہے تو اگر آپ کو پسند آیا تو پلیز میرے چینل کو لائک ضرور کریں سبسکرائب ضرور کریں جب تک ملتے ہیں ہم اپنے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ